اگر دنیا کے سب سے زیادہ وفادار جانبر کی بات کی جائے تو سب سے پہلا نام کتوں کا ہی آتا ہے دنیا میں کتوں کی 350 سے بھی زیادہ نسلیں موجود ہیں جس میں آپ کو چیتے سی ربطار انسانوں سی سمجھ اور وفاداری دیکھنے کو مل جائے گی لیکن کتوں کی کئی نسلیں بہت خنکار اور خطرناک بھی ہوتی ہیں اتنی خطرناک کی خطرہ محسوس ہونے پر پل بھر میں کسی کی بھی جان لے سکتی ہیں چاہیں وہ ان کا مالک ہی کیوں نہ ہو ان کتوں کی مانگ اتنی زیادہ ہے کہ آرمی سے لے کر بڑی بڑی سرکسہ ایجینسیاں بھی اپرادیوں کو پکڑنے میں ان کی مدد لیتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو دنیا بھر کے ایسے ہی خطرناک اور طاقتور ڈوگ بریڈز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو اتنے خطرناک ہیں کہ ان میں سے کئی کتوں کو پالنے پڑ تو کئی دیس بین بھی لگا چکے ہیں سائیویرین ہسکی یو ایسے میں ہوئے ایک سربے کے مطابق ہسکی سب سے خطرناک نسلوں میں سے ایک ہے جو لوگوں ویشیش روپ سے بچوں کو گمبھیر چوٹ پہنچا سکتے ہیں اگر انہیں دھنگ سے ٹریننگ نہ دی جائے تو یہ کتے مدھیا مکار کے ہوتے ہیں اور ان کے اندر کافی سہن سکتی ہوتی ہے اس پڑ جاتی کے کتوں کے اندر لا جواب تاغت ہوتی ہے سائیویرین ہسکی کافی وفادار سندر اور مطرتہ پونڈ بھی ہوتے ہیں ان کے سریر میں موجود طاقت کی وجہ سے ہی ان کا استعمال برپیلی جگہوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے جانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے انہیں دوڑ لگانا وجن کھیچنا اور جوگنگ کرنا بڑا پسند ہے جیسے کی نام سے ہی جائر ہے کہ یہ کتے سائیویریا سے تعلق رکھتے ہیں یہ کتے چار فٹ تک اچھل سکتے ہیں اور چھہپور تک اوچھی بار پان سکتے ہیں انہیں قید میں رہنا پسند نہیں ان کی اوستن عمر بارہ سے چودہ سال اور وجند بیس سے تیس کلو ہو سکتا ہے جہاں انسانوں کے کاٹنے کی چھمتہ ایک سو بیس پی ایس آئی ہوتی ہے تو وہیں سائیویرین ہسکی کے کاٹنے کی چھمتہ تین سو بیس پی ایس آئی یعنی پاؤنڈ پر اسکوائر انچ ہے امریکہ میں انیس سو اسی اور انیس سو پچیاسی کے بیچ قریب پندرہ موتو کے لیے یہی جمعہ دار تھے ڈوگو ارجینٹینو ڈوگو ارجینٹینو ارجینٹینہ کی مول ڈوگ بریڈ ہے اور یہ بلکل سپید رنگ کے ہوتے ہیں ان کو دنیا کے سب سے طاقتور کتوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اگر بات کی جائے ان کے بائٹ فورس کی تو ان کا بائٹ فورس پان سو پی ایس آئی ہے جو چیتے کے چار سو پچھتر پی ایس آئی سے بھی جادہ ہے ڈوگو ارجینٹینو لمبائی میں ستائیس انچ اور پیتالیس کلو وجنی ہوتے ہیں ان کا استعمال جنگلی سور کے سکار کے لیے کیا جاتا ہے بہادری اور طاقت کے لیے مسور مور کو نام کا ڈوگو ارجینٹینو گاؤں کے پاس اپنے مالک کی دو چھوٹی لڑکیوں کو بچانے کے لیے پوری طرح سے وکسیت پیوما سے بھیڑ گیا تھا جسے اینیمل پلانٹ پر پڑھ سارت بھی کیا گیا تھا اس پڑھ جاتی کے کتے کافی ونرم اور خوسمیزاج بھی ہوتے ہیں لیکن سال دوہزار بارہ میں لائپ پروگرام کے دوران اینکر کلے کے ساتھ جو ہوا وہ کبھی نہیں بھول پائیں گے کیونکہ اس بریڈ کے میکس نام کے کتے نے انہیں ایک چھوٹی سی بائٹ میں ہی ایسا گھاؤ دے دیا کہ چہرے پر ستر ٹاکے لگانے پڑے پر وہ اسے کس کرنے آگے بڑھ رہی تھی جو ڈوگ کو پسند نہیں آیا لگ بک دس دیزوں نے ان کتوں کو پالنے پر پٹیون لگا رکھا ہے اور پھرانس کے کچھ سیروں میں بھی انہیں رکھنے کی منائی ہے ان کی اوستنومنو نو سے پندرہ سال تک کی ہوتی ہے امریکن پٹبول ٹیریر پٹبول پٹ جادی کے کتے آگار میں چھوٹے ہونے کے باوجود بھی کھنکار اور آکرمک نسل کے ہوتے ہیں دنیا بھر کے لگ بک بارہ دیزوں نے ان کتوں کو پالنے پر روک لگا رکھی ہے حالانکہ بھارت سمیت کئی انیہ دیزوں میں پٹبول کو آج بھی پالا جاتا ہے ان کا سریر کافی گٹھیلا ہوتا ہے اور ان کے گٹھیلے میں سکتی سالی سریر کی وجہ سے پٹبول کا استعمال ڈوگ فائٹنگ کے لیے بھی ہوتا ہے ان کتوں کے اندر بہت زیادہ تاگت ہوتی ہے اور اسی لئے ان کا اوپیوک وجن کھیجنے والی پٹیوکتاؤں میں بھی کیا جاتا ہے ان کو ٹریڈ میل پر خوب دڑایا جا سکتا ہے ان کتوں کے کارڈنے کی شمسہ 335 پی ایس آئی ہوتی ہے یعنی ڈوگو ارجینٹینوں کی لگ بھگ آتی لیکن پھر بھی ان کے جبڑے کی پکڑ سے کسی کو چھڑانا لگ بھگ ناممکن ہے ایسے میں سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کی ناک پر پانی ڈالیں پٹبول کو کافی جلدی ٹرین کیا جا سکتا ہے مگر یہ کسی پر حملہ کرنے میں سمیں نہیں لگاتے سال 2006 سے 2017 کے بیچ صرف امریکہ میں ہی پٹبول نے 284 لوگوں کو اپنا سکار بنایا تھا ان کے حملے کی کئی ویڈیو آپ نے بھارت میں بھی دیکھی ہوں گی ان کا وجن 15 سے 30 کلو اور ان کی اوستنومر 8 سے 15 سال ہوتی ہے کوکیسین اوک چار کا جیازہ تر کوکیسین برفیلے علاقے میں پائے جاتے ہیں اور یہ کافی مجبوط ہوتے ہیں کوکیسین پٹ جاتی کے کتوں کا جیازہ تر استعمال نگرانی رکھنے اور چوکی داری رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ کتے کافی بہادر اور طاقتور ہوتے ہیں ان کتوں کا استعمال بھیڑوں کو جنگلی جانوروں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے کوکیسین کے کاٹنے کی چھمتہ بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر 515 PSI سے لے کر 700 PSI تک کاٹنے کی چھمتہ ہوتی ہے جو سیر کی 650 PSI کے آسپاس ہے صرف تبیدین مشٹیفی اس کو ٹک کر دے سکتا ہے باقی چاہیں پٹبولو یا روٹو وائلر اس کے آگے نہیں ٹکتے ان کتوں کی استعمال روپ 10 سے 12 سال اور وجن 100 کلو تک ہو سکتا ہے تبیدین مشٹیف مول روپ سے پہاڑی چھتر میں پائے جانے والی اس بریٹ کا اپیوگ یہاں کے لوگ اپنی بھیڑوں کو بھالو بھیڑیوں تیندو اور باغوں سے بچانے کے لیے کیا کرتے تھے اس ڈوگ کو دنیا میں سب سے مجبوط خطرناک اور کروڑ ڈوگ مانا جاتا ہے ان کا سریر کافی بڑا تکڑا اور مجبوط ہوتا ہے تبیدین مشٹیف کو اپنے سریر کو مجبوط بنائے رکھنے کے لیے بیعام کی ضرورت پڑتی ہے ان کی عمر 12 سے 15 سال اور وجن 50 سے 70 کلو ہو سکتا ہے ان کے کارڈنے کی چھمتہ 556 پی ایس آئی ہے ان کے سریر کو دیکھ کر ہی ان کے خطرناک ہونے کا احساس ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بلکل سیر کی طرح دکھتے ہیں چین کے ایک سکس نے اس کتے کو لگ بگ 13 کروڑ 60 لاکھ روپے میں خریدا تھا ویسے تو ان کتوں کی قیمت لاکھوں میں ہی ہوتی ہے لیکن کچھ کتوں کو اسپیسل ٹریننگ دی جاتی ہے جس وجہ سے ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے دوستو اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک سبسکرائب جرور کریں